بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکریٹس تو فرنڈز آج آپ کو میں سکھاؤں گی اچاری چنہ پلاؤ بنانا کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں گھر پہ بہت ہی ٹیسٹی جوسی اور مزیدار تو چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو اچاری چنہ پلاؤ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے ایک کلو کی ریسپی اس کے بعد آدھا کلو بائٹ چینے لیے ہیں چار گھنٹے بھی ہو کے بوائل کر کے رکھ لیا تین یہاں پہ ہم نے میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں تین ٹرماتر ہیں کٹا ہوا ہرا دھنیا ہے ادرک ہے دو انچ کا ٹکڑا کٹا ہوا دو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چھوٹا کپ اچار کا اور یہ پائنٹ سے چھے کٹی ہوئی ہری مرچیں باقی سپائسز مسالے ہم ساتھ میں اٹ کریں گے تو چلیئے بسملا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو کڑائی میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے چھوٹے والا ہاف کپ کوکنگ آئل اور اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز اور ان کو ہم نے تھوڑا سا گورلن کلر آنے دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو پلاو ہے وہ خوبصورت کلر کا بنے تو یہ لیں جیسے ہی گورلن کلر آ گیا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اور اس کو دو منٹ آپ نے بھوننا ہے اچھی طرح سے تاکہ اس کا سمیل والا کچھاپن ختم ہو جائے جیسے ہی دو منٹ آپ نے اس کو فرائی کر لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹوماتر تو یہ لیں جناب یہاں پہ ہم نے ٹوماتر ڈال دیئے اب ٹوماتروں کو آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جولین کٹا ہوا اس طرح سے جنجر وہ ڈال دینا ہے باری کٹا ہوا ادرک اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون لال مرش کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہم ڈال دیں گے نمک اور یہ دیکھئے ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیا زیرہ پاورڈر تو یہاں پہ ہم نے سب مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے فلیم آپ نے یہاں پہ بالکل لو رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کا جو پلاو ہے وہ جوسی بنے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ہری مرشیں کٹی ہوئی اس طرح سے جسٹ آپ نے ایک سیکنڈ کیلئے ان کو مکس کرنا ہے اور اب یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون خوشک دھنیا پاورڈر چلیں جی یہ بھی ڈال کے آپ نے مکس کرنا ہے اس کی پلاو کے اندر بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ٹھیک ہے گرم مسالہ پاورڈر بھی ڈال دیا اب اس میں ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے آدھا کلو چنیں بوائل کر کے رکھے تھے ٹھیک ہے وائٹ چنیں یہ اپنے پانی سمیت ہی ڈال دینے ہیں تھوڑا سا ایک کپ پانی تھا اور یہاں پہ مسالوں کے اندر ہم نے ابلے ہوئے چنیں ڈال دیئے اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے جناب اب یہ ہے کہ ہماری کڑائی چھوٹی پڑ گئی ہے اب ہم لیں گے بڑے والی کڑائی تو یہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی ہم نے چینج کر لی ٹھیک ہے تو اس بڑے والی کڑائی کے اندر ہم نے ڈال دیا مسالے اور چنیں کو تو جناب اب یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے پلاو کی بیسک چیز ٹھیک ہے جو کہ ہمیشہ پلاو میں ڈالا جاتا ہے اور وہ ہیں دو عدد تیز پتے بے لیوز ٹھیک ہے آپ نے وہ ڈال دیئے اب ہمارے پاس اس میں ہم ڈالیں گے پانی پانی کا ریشو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک کلو چاول یہ ہے نا تو اس میں آپ نے ڈیڑھ کلو پانی ڈالنا ہے اگر کلو چاول ہیں تو دو کلو پانی نہیں ڈالے گا اس میں ڈبل نہیں ٹھیک ہے اب ڈھکن لگا کے ہم نے تھوڑا سے اس کو پکنے دینا ہے اور اب اس کا ہم ڈھکن ہٹائیں گے اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے کچھ اور چیزیں ٹھیک ہے اس کو خوشبو دار بنانے کے لیے تو یہاں پہ پانی میں اب آپ نے ڈالنا ہے دو انچ کا دارچینی کا ٹکڑا توڑ کے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں آپ نے ڈالنا ہے سابوت زیرہ اور ایک ٹی سپون بھر کے سابوت گول کالی مرچے آپ نے ڈال لیے اب لگا کے ڈھکن پانی کو ہم نے پکنے دینا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے تو یہ لیں جناب یہاں پہ پانچ سے چھ منٹ کے لیے جو پانی ہے وہ پک چکا ہے مسالوں کی خوشبو پانی کے اندر آ چکی ہے اب اس میں ہم جو چاول ہیں وہ ایڈ کریں گے یہ دیکھئے چاول آپ نے اچھی کمپنی کے لینے ہیں اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور ایک گھنٹہ آپ نے چاولوں کو لازمی بھگو کے رکھنا ہے اور یہ دیکھئے پانی جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے چاولوں سے تقریباً آدھی انچوپر ہونا چاہیے پانی بس پھر آپ کا ریشو اور اندازہ بلکل ٹھیک رہے گا جب چاولوں کو پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں تو پانی بڑی جلدی خوشب ہو جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک ہے تو دو سے تینی منٹ لگے ہیں چاول تھوڑے سے گل گئے کافی سارے پھول گئے اور یہ دیکھئے جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائے ہونے والا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے پانی ڈرائے ہو جانے کے بعد چاولوں کو سیٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے دم لگانا ہے نیچے تبا رکھیں گے اوپر ڈھکن رکھیں گے تو اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم لگائیں گے تو یہ لیں جناب بیس منٹ ہم نے دم لگایا ہے اور یہاں پہ دم کا ہم نے ڈھکن ہٹا دیا ہے اور کیا خوشبودار چاول پکے ہیں کیا ٹیسٹ آ رہا ہے موں میں اور کیا خوشبو آ رہی ہے دیکھئے ٹرماتر زیادہ نہ گھولنے کی وجہ سے کتنے ابھی بھی آپ کو ثابت نظر آ رہے ہیں اب اس طرح سے سرونگ بیش لیں گے نئے والی کلی لے کے آئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی بہت ہی مزے کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا اچاری چنہ پلاؤ بن کے تیار ہے جو کہ بہت ٹیسٹی اور بہت خوشبودار ہے سارے سپائسیز آپ نے ڈال دیئے ایک کلو کی یہ ریسپی تھی ٹھیک ہے اور ایک کلو چاول کے اندر آپ نے آدھا کلو جو چنے ہیں وہ لازمی ڈال لیں ہیں کم چنے اچھے نہیں لگتے تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انچوائی کیجئے ویڈیو کلائی کا اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی